اچھا یہ بتا سکتے کہ سیما کے والدین میں سے سیما کے بھائی بہنوں میں سے آپ لوگوں کے ساتھ حیدر کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی رابطے میں ہے یا نہیں ہے نہیں ابھی نہیں ہے میرے ساتھ نہیں تھا حیدر میں حیدر کے رابطے میں تھا اچھا سیما کے رشتہ داروں میں سے وہ آپ سے کیا رابطہ کرتے ہیں کیا مطالبات کرتے ہیں یا وہ سیما کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں ابھی وہ کچھ نہیں چاہتا ہے بس وہ بھی چپ ہے سیما کے والدین کے چپ ہونے کی وجہ کیا ہے کیا سیما کے جو بھائی بہن یا رشتے دار ہیں کیا ان کا سیما کے ساتھ ملوث ہونے کا کوئی شک آپ کو ہے یا نہیں ہے شک ہے بالکل شک ہے بالکل شک ہے اس نے جگہ ریج دیا بھی اس کو معلوم ہوگا ضرور ہوگا آپ کا یہ کہنا ہے کہ سیما کے جو رشتے دار ہیں ان کو سب پتا تھا جگہ بیچنے کا بھی پتا تھا ہاں بالکل بالکل پتا تھا بالکل میں اس کو بائی کو پوچھا بولا دیڑ میں نے پہلے اس نے جگہ بیچ کیا سیما کا غلام حیدر کے ساتھ رویہ کے ساتھ تھا اس کے ساتھ محبت تھی پیار تھا سیما کا بھی پیار تھا بالکل سیما کا بھی پیار تھا اس میں پہلے ہی دیرا یا سیما کا بلکل پیار تھا کتنی محبت تھی ان دونوں میں آپس میں جب سیمہ اور حیدر آپ غر جاتے تھے تو سیمہ اور حیدر کا آپس میں کتنا پیار تھا؟ کتنی محبت تھی؟ بہت 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 بیار تھا بلکل زیادہ بیار تھا کیا گولام حیدر صاحب سیمہ کو باہر لے کے جاتا تھا گمانے شاپنگ کرنے ہاں گمانے شاپننے کتی Italia کوئی اوہر پھڑیا بلکل لے جاتا تھا سیما کا یہ کہنا ہے کہ غلام حدر صاحب مجھے منٹن نہیں کرتا تھا کوئی پیسے نہیں دیتا تھا کوئی تھانے پینے کا نہیں دیتا تھا راشن نہیں دیتا تھا تو یہ آپ کا اصبار میں کیا کہنا ہے نہیں نہیں بالکل پیسہ دیتا ایک مہنے میں بالکل اسی ہزار ایک لکھ اسی ہزار بالکل سعودیہ سے سیما سے سیما کے پاس آ رہا تھا یہ کیا وجہ ہے کہ سیما الزام تراشی کر رہی ہے غلام حدر کے خلاف پتہ نہیں ہے یا کوئی اور آدمی بلایا یا کیسے کیا یا کیسے کیا کس نے کیا پتہ نہیں ہے پہلے بلکل سیما کا پیار تھا سیما کا یہ کہنا ہے کہ غلام حیدر نے مجھے طلاق دے دی ہے تین مرتبہ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ باقی طلاق دے دی ہے نہیں 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 بلکل طلاق نہیں دیا بلکل طلاق نہیں دیا اس کو بائی کو معلوم ہے باپ کو معلوم ہے اس کا بہن کو معلوم ہے بلکل طلاق نہیں دیا کبھی بھی طلاق نہیں دیا دیکھیں جب آپ کے مطابق سیما کو حیدر نے طلاق نہیں دیا ہے اپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں غلام حیدر اس کو منٹین بھی کرتا تھا گھومانے بھی لے کے جاتا تھا تو اس کے بعد کیا مسئلہ ہوا کہ سیما کو اچانک ملک چھوڑنا پڑا اور سیما اس قدر جو ہے پاکستان چھوڑ کے ہندوستان چلی گئی اور یہ بھوٹان بادی غلام حیدر کے خلاف کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کے کیا محرکات اس کے پیچھے ہیں پتہ نہیں ہے پہلے اس کا پیار تھا بلکل پیار تھا بعد میں میڈیا چلا گیا پتہ نہیں ہے اس نے بھڑکایایا یا کیا ہوا یا کسے ہوا بلکل پیار پہلے اس کا پیار تھا سیما کا اچھا یہ غلام حیدر صاحب جکب اباد سے کراچی کون سے سال میں شفٹ ہوا یہ تقریباً دوہزار چونس میں یا پندرہ میں ایسے ہوا جب کراچی شفٹ ہوا گولا محدر صاحب تو گولا محدر صاحب یہاں پہ کون سا کام کرتا تھا ادھر پہلے یہ مزوری کرتا تھا بعد میں اس نے رشکہ لیا رشکہ کما کما دو تین چاند سال رشکہ کما کما پھر سیما نے بولا ابھی جا کے سعودیہ کما اود اور بہت کما ہی ہے پھر سعودیہ چلا گیا سیما کا آپ اس سیما کے سسر ہیں جی جی آپ کے ساتھ سیما کا رشتہ کیسا تھا تعلق کیسا تھا وہ آپ سے اپنے والد کی طرح ہوتی تھی اس کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا وہ پیار محبت میں ہوا تھا پہلے پیار محبت میں آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا سیما کا ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ سیما کا ہمارا اہدر کا لڑکا تھا تو پیار ہوا نو بس ہم نے سنا ہے کہ یہ غلام حیدر صاحب کی سیما کے ساتھ جو پیار کی شادی تھی آپ کا اس پارے میں کیا کہنا جاتا پیار میں شادی کیا تھا یہ کب شادی کی تھی کیسے کی تھی یہ دوہزار چوڑہ میں شادی ہوا اور ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ جب پیار کی شادی ہوئی تھی شادی کے بعد غلام حیدر کے جو سسرال تھے یعنی سیما حیدر کے جو والدین تھے اس نے کسی سردار کے ذریعے سیما کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا پھر سیما کو حاصل کرنے کے لیے غلام حیدر نے کچھ پیسے بھرے تھے کتنے پیسے بھرے تھے یہ کیا معاملہ ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں پیسے چھ لکھ بھریا ہے کیا معاملہ یہ کیسے ہوارا ہے یہ معاملہ پہلے 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 سیما کو لے کر آیا بعد میں سردار نے بولا بھی اس کا فہنسلہ کرو بلوچی پہ نے اس کو فہنسلہ دے دیا چھ لکھ روپیا اس کو میں اس کے باپ کو بھر دیا پیسلا تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو پیار کی شادی ہوئی تھی سیما کی غلام حیدر کے ساتھ کوڑ میں میریج ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے سردار نے سیمہ کو واپس اپنے والدین کو دے دیا پھر سیمہ کے والدین کو آپ نے پیسے دے کے سیمہ کو واپس اپنے گھر میں بلایا کیا یہ بات درست ہے؟ یہ درست ہے بالکل صحیح بات ہے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ سیمہ کے جتنے بھی رشتے دار ہیں یا ان کے گھر میں اور کون کون موجود ہیں اب بیٹا یہ بات میں بیٹا یہ بات میں اب آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ سیمہ کے گھر میں اور کون کون موجود ہیں سینام گھر میں سیمہ کا باپ بھی ادھر تھا ایک بہنچی بھائی تھا آسب وہ بھی ادھر تھا اس کا بہن بھی ادھر تھا